اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ کریکل پینٹ ایفیکٹ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ بیس دیکھ لیں گولڈن کلر میں نے بیس کے اوپر لگا دے یہاں پر میں کریکل پینٹ ایفیکٹ بنانے والا ہوں پینٹ لگا کے گولڈن آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب اچھی طرح خوشک ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اگلا پروسس شروع کریں گے وارنش لگانے کا سو وارنش جو ہے یہ آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اور اس وارنش کو بالکل اسی طرح مکس کرنا ہے جس طرح پینٹ کو مٹی کے تیل میں یا پیٹرول کے اندر مکس کیا جاتا ہے سو میں یہاں پر پیٹرول میں تو مکس نہیں کر رہا وارنش کو مٹی کے تیل میں ہی مکس کر دیتا ہوں سو آپ کے پاس دونوں میں سے جو بھی چیز ہو آپ نے اس کے اندر اس کو مکس کر لینا ہے سو وارنش کے اندر مٹی کے تیل کی طرح شامل کرنا ہوتا ہے یہ ڈبیا کے سائیڈ پر بھی منشن کیو ہوتا ہے یہ آل ریڈی کمپنی نے پرنٹ کر کے لکھ دیو ہوتا ہے کہ آپ اتنی مقدار اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آپ پسی سازر بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنے اندازے سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک دو کی سابسی اگر ایک کواٹر وارنش کا ہے تو آپ دو کواٹر مٹی کے تیل کے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ایک کوارٹر مٹی کے تیل بھی ڈال سکتے ہیں ضرور نہیں کہ دو اب اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور جو گولڈن کلر چمکنے والا جو سونے کی طرح چمکتا ہے کلر اس کے اوپر ہم نے وارنش لگا دینی ہے وہ آرڈی کلر جو ہے نا وہ خوش گھو چکا ہے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اب اس کے اوپر ہم وارنش لگائیں گے اب وارنش جو ہے نا یہ آپ نے لگا کے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے بعد جب ہم وارنش اس کے اوپر لگا لیں گے پھر ہم نے کریکل کے لیے جو ڈسٹیمپر ہے وہ تیار کرنا ہے سو آپ کے پاس اگر پلاسٹک ایمیلشن ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سپر ایمیلشن تھا سمپل جو دیواروں کے اوپر کے جاتے ہیں تو میں نے اسی کئی کریکل پر ایٹ ایفیکٹ بنا دیا ہے سو اس کو آپ نے ایک جار کے اندر الائدہ کر لینا ہے ایک کوارٹر لیا ہے اس جگہ کے لیے میں نے سو اس کو آپ نے اس طرح الائدہ کر کے اب اس کے اندر آپ نے کیا مکس کرنا ہے ڈریکٹ تو لگائیں گے تو کریک ہی نہیں ہوگا کریکل ڈسائن ہی نہیں بنے گا اس کے اندر آپ نے کیا مکس کرنا ہے چلو آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر آپ نے کرنا ہے وائٹ گلو یہ دیکھ لیں فیوی کور بھی اس کو کہتے ہیں آپ نے ایک کوارٹر کے اندر آدھا کوارٹر کے برابر وائٹ گلو شامل کرنا ہے مان لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک گیلن ڈسٹیمپر کا ہے نا تو اس کے اندر آپ نے آدھا گیلن گلو کا شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے شامل کر کے اس کے اندر اچھی طرح حل کر لینا ہے اب یہ کام کیا کرے گا یہ اب پلاسٹک ایمیلشن کی طرح ہی کام کرے گا یہ جگہ دیکھ لیں بھائی پہلے جو وارنش لگائی ہے وہ بھی کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بیس منٹ ہو چکے ہیں اب دوبارہ اس کے اوپر وارنش لگائیں گے پہلے بیس منٹ ہو چکے ہیں وہ تو لگا دی تھی دوبارہ اس کے اوپر ہم نے وارنش لگا دینی ہے سو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کریکل پینٹ ایفیکٹ نکالنے کا سو اب وارنش دوبارہ آپ نے ایسے لگانی ہے کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہنے چاہیے جس جگہ پر وارنش نہیں لگے گی وہاں پر آپ کریکل پینٹ ایفیکٹ بھی نہیں دیکھ سکیں گے بنے گئی نہیں کریکل پینٹ ایفیکٹ سو آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح وارنش لگا دینی ہے اور اب آپ نے اس کو بیس منٹ کا ٹائم نہیں دینا بس پانچ دس منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کے اوپر جو ہم نے ڈسٹیمپر بنایا ہے وال ایمیلشن وہ لگانا شروع دینا ہے سو سب سے پہلے گولڈن بیس کے اوپر وارنش لگا دیتے ہیں اور لگانے کے بعد اس کے اوپر سوپر ایمیلشن لگانے کا پروسس جو ہے وہ شروع کر دیے جائے گا اور لیں جی اب شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر سوپر ایمیلشن لگانے کا آپ بریش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں سپریئر مشین کے ساتھ بھی ڈسٹیمپر لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ رولر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے جو ڈسٹیمپر ہے اس کو اچھی طرح بھر کے لگانا ہے پتلہ پتلہ نہیں لگا دینا پتلہ پتلہ لگائیں گے تو پھر وہ ہمارا جو کریکل پینٹ ایفیکٹ ہے اس کے اوپر فرق آ جائے گا سو آپ نے برابر لگانا ہے اگر آپ پتلہ لگا رہے ہیں تو آپ نے پوری جتنے بھی جتنے ایریے کے اوپر آپ کریکل پینٹ بنا رہے ہیں پھر اسی حساب سے لگانا ہے اگر آپ اس کی دبازت زیادہ رکھ رہے ہیں موٹائی اس کی زیادہ رکھ رہے ہیں تو پورا جو ایریے اس کے اوپر اس کی موٹائی برابر ہونی چاہیے سو آپ نے بڑے اتمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ سپر ایمیلشن جو ہے اس کو لگا دینا ہے اور یہ دیکھیں آگے سے وارنش جو لگائی گئی ہے اس کو بھی برابر پریسنگ دی جائے گی تاکہ ہمارا جو کریکل پینٹ ایفیکٹ ہے وہ برابر نکل کے آئے سو یہ دیکھیں یہ کام تھوڑا آپ نے آہستہ کرنا ہے جب آپ اس کی اوپر ایمیلشن لگاتے ہیں تو یہ کسی جگہ سے جگہ خالی ہو جاتی ہے پھر آپ دوبارہ اس کی اوپر لگا سکتے ہیں خیر ایک رات کا ٹائم دینے کے بعد ہمارے پاس یہ ریجلٹ آیا ہے